بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم برک ورک فائنڈ کریں گے سپر سٹرکچر میں اور یہ ہے ہمارے پاس پلان اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام ڈیٹیل سو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے گریڈ وائز پہلے ہم ورٹیکل فائنڈ کریں گے جس طرح ہم نے بیمز کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا پھر ہم ہوریزنٹل فائنڈ آؤٹ کریں گے اور برک ورک میں ہمیں کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمیں لیندھ ریکوائیڈ ہوتی ہے برٹھ اور ہمیں ہائٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے بلڈنگ کا ہائٹ اور لیندھ اور برٹھ تو ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے آپ کسی بھی وال کی لیندھ لے سکتے ہیں برٹھ لے سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ڈیڈیکشن ہے تو آپ سب تمام چیزیں یہاں پلان سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہائٹ کے لیے آپ کو سیکشن میں جانا ہوگا پلان میں کوئی بھی جگہ آپ دیکھ لیں جہاں آپ سے سیکشن کو کٹا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سیکشن میں چلے جانا ہے جس طرح یہاں پہ سیکشن ایٹی ہی ہے اس جگہ پہ تو میں یہاں سے ڈریکٹ لی جاؤں گا سیکشن میں اور یہاں سے میں ہائٹ کو لے سکتا ہوں اور ہائٹ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کالم کی صورت میں کہ ہاں کس طرح سے ہائٹ کو لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائٹ ہماری دیفنیٹلی یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ ہماری سلیب آن گریڈ ہے اور اسی لیول پہ بیم بھی ہے یہاں سے ہماری وال سٹارٹ ہونی ہے اور برک ورک کی صورت میں ہمیں ایک ڈیڈیکشن کرنی ہائٹ میں جس طرح ہم نے کالم میں کی تھی اور وہ ڈیڈیکشن ہے لینٹل بیم کی ٹھیک ہے اور ہمارا برک ورک یہاں اس لیول تک ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس ٹاپ بیم یہاں تک جانا ہے اب اگر ہم لینٹل بیم میں اگر آ جائیں یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ لینٹل بیم آنا ہے تو یہ ہمارے پاس بیم آن لینٹل اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانٹ وال پہ لینٹل بیم نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں ہے اور تمام والز پہ لینٹل بیم ہے تو یہ تمام ڈیڈیکشن سامنے کرنی ہے اب اگر فرانٹ وال کی ہم ڈیٹیل لیں تو ہم ڈیریکٹ لی جائیں گے الیویشن میں ہم یہاں سے فرنٹ کو دیکھتے ہیں یہ اس وال کی بات کر رہا ہوں جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں تک اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وال جو ہے یہ پوری وال نہیں ہے سلیب تک وال نہیں ہے یا ٹاپ بیم تک وال نہیں ہے یہ وال یہاں تک ہے اس کا لیول یہاں تک ہے تو ہم نے اس وال کے لیے جو ہائٹ لینی ہے وہ یہاں تک لینی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل ہائٹ کتنی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو چک کرنی ہیں ڈرائنگ کو سمجھنے سے پہلے آپ نے کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھانا اسٹیمیشن کا سب سے پہلے آپ نے ڈیٹیل میں تمام چیزیں دیکھنی ہیں جس طرح ابھی میں نے دیکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ٹوٹل ہائٹ ہے یہ ٹوٹل فیفٹین ہنڈرڈ میلی میٹر ہے اب جس طرح سے میں نے پہلے دیکھا کہ پلان کیا ہے پلان سے میں نے سیکشن کو نکالا سیکشن میں جا کے ڈیٹیلز کو چک کیا یہاں لینٹل بیم لینٹل بیم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لینٹل بیم جو ہے اس میں فرنٹ کی وال پہ جو ہے وہ لینٹل بیم نہیں ہے پھر میں فرنٹ کی وال کو چیک کر نہیں یہاں سے گیا اگین پلان اور الیویشنز میں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے دونوں چیزوں کو چیک کیا تو اس طرح سے مجھے ڈیٹیلز ملی ہیں ٹھیک ہے اگر میں ڈائریکٹلی یہاں پہ چلا جاتا ہے یہ ہائٹ ہے اور میں یہاں سے سٹارٹ کرتا تو اگر اس وال کی میں ٹوٹل ہائٹ لے لیتا ٹھیک ہے تو پوری کونٹیفکیشن جو ہماری وہ غلط ہو جانی تھی اسٹمیشن تو اس طرح سے آپ نے ڈیٹیل کو چیک کرنا ہے تو یہ کچھ اوبرویو تھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورٹیکلز وال کو اوکے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے ہم ورٹیکل وال کی کونٹیفکیشن کریں گے اب یہاں پہ جو پہلی وال ہے وہ گریڈ اے پہ ہے اور یہ ٹوٹل وال یہاں تک ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں گریڈ اے اور سی پہ دونوں سیم وال ہیں اور اگر ہم ڈیڈیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے کالنز کو ڈیڈیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیم کالنز ایک دو تین اور چار اس وال پہ ایک دو تین اور چار اس وال پہ ٹھیک ہے سو ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے فائنڈ آؤٹ کریں گے والز آن گریڈ اے اور سی اور ٹوٹل نمبر میں ہم نے ٹو لکھنا ہے کیونکہ دو وارز ہے اور دیکشن کرتے ہوئے ہم ٹوٹل دیکشن کو اٹھپ کریں گے تو چلیے ایکسل کو اپن کرتے ہوں ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سیڈیل نمبر وان اوکے اور دسکرپشن آف آئٹم میں والز آن گریڈ اے دیفنیٹ لیند سی اوکے اوکے سو نیچ تویٹ اوکے 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 کی صورت میں سب سے پہلے میں لیند کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں میں نے ٹوٹل لیند لیند لینی ہے یہاں سے ڈیل کی کمانڈ لے سکتا ہوں میں اور یہاں سے میں یہ لیند فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں اوکے اور جو لیند ہے ہمارے پاس وہ فیفٹین پائنٹ سکس زیرو میٹر ہے ٹھیک ہے فیفٹین سکس انڈرڈ میلی میٹر ہے اور فیفٹین پائنٹ سکس میٹر بنے گا میٹرز میں سو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں فیفٹین پائنٹ سکس اب ہمیں بررٹ چاہیے تو بررٹ آف دہ وال we can find out here in the plan ڈیل کی کمانڈ لے کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بررٹ کہتے ہیں پائنٹ ٹو ٹو فائنڈ ہے ٹھیک ہے پائنٹ ٹو ٹو فائنڈ ہمارے پاس بررٹ آگی اور ہائٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینٹل بیم کو ڈیڈیکٹ کر کے ہم نے ہائٹ کو find out کرنا ہے تو ہائٹ کی صورت میں میں سیکشن میں جاتا ہوں اور ہائٹ ہمارے پاس یہاں سے لے کے سلاب آن گریٹ سے لے کے لینٹل بیم تک ٹوٹل ہے ٹوٹی ونہ ڈیلی میٹر پلس ہم نے یہ پورشن ایڈ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو بلک ہے ٹوٹی ونہ〛 ٹوٹی ونہ رہے پاس م کیسٹ ٹوٹی ڈیلی公 کے آپ کو آیاں ٹوٹی ایڈ ایڈ میکسٹ خندقت آجات horror اپنے ٹوٹی tudo اب 1 کن پitable ٹوٹی ڈید اب ڈیڈیکشنز میں ہمارے پاس کیا کیا ڈیڈیکشنز ہیں دیکھئے اگر آپ یہاں سے آ جاتے ہیں کیاڈ میں تو ڈیڈیکشن میں ہمارے پاس only columns ہیں ان دو والس میں ٹھیک ہے اور کوئی ڈیڈیکشن نہیں ہے اب ہم نے column جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ calculate کرنے کی total کتنے ہیں 4 اس side پہ 4 اس side پہ means 8 columns ہیں اگر آپ کے case میں کوئی اور column ہے let's suppose اس کا size different ہے اس کا size different ہے تو آپ نے mention کرنا ہے جس طرح c1 c2 c3 اور تمام کو آپ نے mention کرنا ہے تو یہاں پہ column ہمارے ایک ہی جیسے ہیں total 8 column ہیں تو میں یہاں پہ لکوں گا column اوکی تو جس طرح میں نے بتایا کہ projects میں اگر آپ کوئی بڑے project بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ different جو columns ہوں گے ان کا size different ہوگا تو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے کہ c1 اس کا size الگ ہے c2 اس کا size الگ ہوگا ٹھیک ہے اور وہ deductions آپ نے کرنا ہے اب deduction میں ہم numbers میں آ جاتے ہیں تو total 8 deductions ہیں mean میں نے minus 8 لکھنا ہے this is very important کیونکہ یہ میں minus کر رہا ہوں deduct کر رہا ہوں تو میں نے minus 8 لکھنا ہے numbers میں ٹھیک ہے اب length اور breadth ہم نے column کی ہمیں پتہ ہے کہ 225 by 225 i mean 0.225 okay so اس کے بعد next ہم نے height لکھنا ہے اور height will be equal to height of the wall okay very important 2.75 hit enter so so this is the deduction minus 1.124 cubic meter of deduction okay اب ہم next vertical walls پہ آ جاتے ہیں اور یہ دو walls ہیں ہمارے پاس next ہوں ہیں between 1 and 2 this wall and this wall okay so میں آ جاتا ہوں یہاں پہ serial number 2 and then i'll write here walls between grid 1 and 2 okay what 1 and 2 so yeah minute sorry with shift key and 2 okay so اس کے بعد next to it walls between grid 1 and 2 total number 2 walls یہ دونوں walls length میں same so میں 2 لکھتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد next ہم نے length کو find out کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ length کتنی ہے اس کی dl command کے ساتھ جاؤں گا میں اور یہاں سے length کو find out کروں گا یہ length آگئی 1.8 meter okay and the rest 1.8 rest will be same okay 1.8 and rest these two will be same breadth or height wall کی same next ہم نے deduction کرنا ہے تو میں یہاں سے آ جاتا ہوں copy and paste and then deduction ہمارے پاس اس wall میں کیا ہے ان دونوں walls میں کیا ہے ایک تو ہم نے ventilator کو deduct کرنا ہے یہاں سے اور d4 کو deduct کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ہمارے پاس deduction سے ہم نے کرنا ہے تو deduction میں سب سے پہلے میں ڈکھتا ہوں d4 okay and then ventilator 1 okay یہ دو ہم نے deductions کرنا ہے اب d4 کو ہم اگر دیکھیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے size کے لئے ہم نے doors and windows کے schedule میں جانا ہے یہ 1 ہے minus 1 کرتے ہیں اور اس کے size کے لئے یہ بڑا important ہے جب بھی doors و windows آئیں گے آپ کے پاس تو آپ نے directly size کے لئے doors and windows کے schedule میں چلے جانا ہے آپ یہاں سے بھی size کو لے سکتے ہیں لیکن ضرور ہی نہیں ہے کیونکہ doors and windows کے schedule سے آپ کو صحیح سی information ملے گی تو یہ دیکھیں doors and windows schedule یہاں پہ تمام doors اور windows کا schedule دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس d4 یہ 0.75 okay اس کی breadth ہے جہاں پہ ہم نے لمبائی لکھنی ہے ٹھیک ہے مطلب جو door ہے اس طرح سے ہوگا نا یہ height ہو گئی اور یہ ہمارے پاس okay اس طرح ہوگا تو یہ width of the door ہوگی یہ height of the door ہوگی لیکن excel میں جا کے اس کو ایسے length لکھنا ہے width is equal to width of the wall اور height ہم نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ 0.75 length اور 2.1 meter height آگئی ٹھیک ہے تو یہ minus 1 0.75 اور 2.1 is height اب width جو ہوگی وہ width of the wall ہوگی okay چلو یہ ہمارے پاس deduction آگئی let me check it 0.75 yes 750 okay so done ہو گیا اس کے بعد ہم ventilator میں آ جائیں گے اس کی deduction کرنی ہے یہ 600 by 600 ہے مطلب اس کی جو لمبائی یا چوڑائی آپ کہہ سکتے ہیں وہ 600 ہے اور انچائی بھی 600 0.6 by 0.6 ٹھیک ہے so یہ بھی ایک یہ 0.6 then definitely width of the wall وہاں سے ہم deduct کر رہے نا اور 0.6 again so یہ دونوں deductions آگئی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب میں کچھ اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ column کو میں insert کرتا ہوں important ہے تاکہ یہ کچھ زیادہ area لیں گے ٹھیک ہے ہمیں area زیادہ چاہیے اس کو میں drag down کرتا ہوں یہاں تک value کو اور یہاں سے total so this is done now next جو ہمارے پاس vertical wall ہے وہ ہمارے پاس یہ والی wall ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھئے کوئی deduction نہیں ہے ہم نے صرف length لینی ہے birth اور height so اس کی quantity quantity نکل آئے گی تو میں یہاں پہ اس کی total length check کر لیتا ہوں یہ 3.6 meter long ہے ٹھیک ہے so یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن grids کے درمیان میں 2 & 3 کے درمیان میں سو میں یہاں پہ آگیا okay copy then i'll paste it over here serial number میں اگر ہم لکھیں تو 3 ہوگا ایک ہی وال ہے یہ اور 3.6 اس کی لمبائی ہے .225 اس کی width ہے اور height اگر ہم بات کریں تو same as 2.75 2.75 okay done اس کی بھی quantity نکل آئی ہے اس کے بعد ہم next vertical wall پہ جاتے ہیں ورٹیکل وال ہے وہ یہ والی وال ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں total چیک کر لیتا ہوں یہ کون سے grade 3 & 4 کے درمیان یہ ٹھیک ہے grade 3 & 4 کے درمیان یہ vertical وال ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں copy and paste number میں 4 وال 1 ہو گئی اور اب ہم نے total length length find out DL کے ذریعے ہمارے پاس length آئے گی okay میں چیک کر لیتا ہوں اس کی length کو اور یہ ہے ہمارے پاس 4.425 4.425 length okay آپ چاہے ہیں تو calculator سے اس کو divide 1000 بھی کر کے check کر سکتے ہیں اور next .225 ہمارے پاس اور 2.75 okay now next to it we have to just make some of the deductions over here and deductions are you can see we have D3 and D3 both of these doors are same D3 so i'll simply go here and i'll write here D3 okay copy deductions and it is D3 or D3 ہمارے پاس 2 and now we need to just give here length breadth and the height let me just go here in the schedule to check it ہمارے پاس D3 ہے 0.9 by 2100 okay 2.1 0.9 okay and 2.1 okay and the width is 0.25 okay done ہو گیا یہ ہمارے پاس deductions آگئیں because 2 D3 ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم next vertical wall check کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس done ہوگی ہے اس میں کوئی اور ڈیڈیکشن تو نہیں ہے نہیں اب next vertical wall next and the last i think this one ڈیڈیکشن 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 یہ دونوں 1 & 2 ہو گئی ہیں اس کو ہم نے change کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آگیا ctrl-paste v and it is 4 & 5 okay 4 & 5 میں ان دونوں کو check کر لیتا ہوں 3 & 4 1 & 2 2 & 3 3 & 4 okay 2 & 3 3 & 4 4 & 4 4 & 5 اگر آپ دیکھیں walls between grid 4 & 5 تو اس میں جو total length آ رہی ہے 4.050 meter آ رہی ہے ٹھیک ہے 4.05 اور جو breadth آ رہی ہے .225 جو height آ رہی ہے 2.775 ٹھیک ہے تو یہ total آ گئی اب ہم نے اس میں سے deductions بھی تو کرنی ہے تو میں copy کر کے paste کرتا ہوں deductions کو over here okay and next to it we need to just check the deductions over here and deductions ہم نے چونکہ یہاں سے external length کو لی ہے اور یاد رکھئے گا جب ہم horizontal wall کریں گے تو یہ in to in dimension ہونے چاہیے ان دونوں کی ٹھیک ہے چونکہ external ہم نے count out کر لی ہے تو ایک column ہے ہمارے پاس اور d3 ہے جو کہ ہم نے deductions کرنا ہے تو column سب سے پہلے ہم d3 کو deductions کرتے ہیں so d3 میں یہاں سے simply copy کرتا ہوں paste کر دیتا ہوں اور ہے ہمارے پاس ایک تو numbers میں minus 1 لیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب column کی اگر ہم نے deduction کرنی ہے تو میں یہاں سے columns کو لیتا ہوں میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور ایک ہی column ہے تو minus 1 کروں گا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا تو vertical جتنے بھی beams تھے ہمارے پاس وہ کو calculate ہو چکے اب next ہم نے horizontal beams کو calculate کرنا ہے let me just save this one اور hopefully آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ جائے ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ